اس وقت تو سارا عالم پریشان نہیں ہے سارا عالم پریشان اس لیے ہے کہ امت پر بحیثیت امت جو حالات اس وقت پورے عالم پر گزر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ امت پر گزر رہی ہے جو کچھ امت پر بیت رہی ہے جو اس طرح امت یتین بے آسرا بے سارا جیسے کوئی یتیم بچہ جس کے نہ ماں باپ ہو جس کا نہ گھر ہو جس کا نہ آسرا ہو جس کا نہ سارا ہو جس کا کوئی سارا نہیں کوئی آسرا نہیں اس طرح اس یتیم بچے کا حل ہوتا ہے اس سے زیادہ براحل اس وقت امت کا ہے پورے عالم میں امت یتیم ہے بے سارا ہے بے آسرا ہے جانور مرتے ہیں تو بھی دنیا غم بناتی ہے اور اور بے چین ہو جاتی ہے لیکن امت آج اس سے بھی گر گئی ہے تو امت کا تو بحیثیت ہے مجموعی بحیثیت ہے امت یہ حال ہے اور ایک امید کی کرن جس کو امید کی کرن کہنا چاہیے وہ ایک امید کی کرن یہ کام تھا کہ اللہ پاک اس کام کے ذریعے امت پر اپنا فضل فرمائے گا اپنا کرم فرمائے گا امت پر اپنا اللہ رحم فرمائے گا اور امت کے حال پر اللہ کی رحمت وہ توجہ ہو کر امت کا حل بدلے گا یہ ایک امید کی کرن تھی اور ابھی ہمیں مایوس ہی نہیں ہے مایوس نہیں ہونا ہے لیکن جو حالات کام پر آئے وہ ایسے ہی آئے جیسے امت پر حالات آئے جیسے امت یتیم ہوئی تو ابارے کام پر بھی حالات آئے جب یہ حالات آنے شروع ہوئے تو یہ کوئی بہت زیادہ دور اندرشی کی باتیں نہیں ہیں بادل اٹھتے ہوئے دیکھ کر ہر آدمی کہتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے اس کے لئے کوئی بہت زیادہ عقلمندی کی بہت زیادہ دور اندرشی کی ضرورت نہیں ہے کہ بادلوں کو اٹھتے دیکھ کر کوئی یہ کہہ دے کہ دیکھ بأی باریش ہونے والی ہے تو بادلوں کے اٹھنے سے ہر آدمی سمجھ لیتا ہے کہ باریش ہونے والی ہے تو ایسے ہی ہمارے کام پر بھی بادل اٹھے ایسے حالات اٹھنے شروع ہوئے کہ سب پریشان تھے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک سب پریشان تھے کیا کریں کیا کریں کیا کریں کیا کریں اور سب یہی سوچتے تھے یہی سمجھتے تھے اسی پر اتمنان کرتے تھے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ بات سمجھ جائے گی انشاءاللہ آہستہ آہستہ بات وہ روح پر آ جائے گی روح پر آ جائے گی راستے پر آ جائے گی یعنی یہ کوئی دو چار سال کا صبر نہیں ہے یہ پورے بیس سال کا صبر ہے پورے بیس سال پولانا یہ نام حسن صاحب رحمت اللہ کے انتقال کے بات سے آہستہ 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 حالات بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے لوگ گھوٹ گھوٹ کر باتیں بھی کرتے تھے مذاخریں بھی کرتے تھے گھوٹتے بھی تھے لیکن پھر یہی تسلی خود کو بھی دے لیتے تھے دوسروں کو بھی تسلی دے دیتے تھے کہ بھائی صبر کرو صبر کرو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ سمجھ جائے گی بات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی بات تو یہ برسوں چلا پھر ایک وقت ایسا آیا آپ تقریباً دو سال پہلے میں نے پرسومی باتیں یہ کہیں ہیں لیکن میں پھر دوبارہ دوہرہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ عربوں کی جو بات ہے اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے یہ میں اس کو کہے بغیر اس کو کہوں تو یہ کیسے بات سمجھ میں آئے گی لیکن یہ بات دو بار ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی یہ بات ایک بار میں مغرب میں کہہ چکا ہوں تو جنہوں نے سن لیا ہے ان کے لیے بھاری ہو جائے گا سننا وہ کہیں گے کہ یہ کیوں بھاری ہو رہا ہے لیکن اس کے کہے بغیر یہ یہ تو تطیمہ ہے اس کا تو کیا کروں میں بتاؤ مشکل ہے یہ میرے لیے تو دو سال دو سال پہلے ہم سب نے مل کر جس میں مرانا ابراہیم صاحب بھی تھے اور شاید مرانا یعقوب صاحب کے بھی دستخط ہیں ہمارے سارے نظام الدین کے بزرگوں کے اور ہم سب کے ہم نے ایک رات پہلے خط دیا آپ اس خط کو ملاحظہ فرمالیں اور ہم آپ سے کل گیارہ بجے کے بعد مشورے کے بعد ہم ملنا چاہتے ہیں اور رات کو آپ اسے پڑھ لیں تاکہ آپ کے سامنے صورتحال آ جائے تم سے کوئی بات سامنے نہ رکھی جائے ہم نے وہ خط پہلے دے دیا اگلے دن مشورے کے بعد ملاقات تہی ہوئی اور ہم بیٹھے اس خط میں شروع یہی سے ہے کہ ہم نے ان کے پورا اکرام و احترام کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے خاندان سے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی آپ کے خاندان کا ہم پر بھی احسان ہے پوری امت پر بھی احسان ہے ہم اس کے احسان کے ہم شکر گزار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ فیض آپ کے ہاتھوں امت کو قیامت تک پہنچتا رہے اور آپ کے نصروں سے پہنچتا رہے یہ ساری بات لکھ کر کے ہم نے آگے یہ لکھا کہ تین باتیں ہم کو بڑی خٹک میں ڈالے ہوئے ہیں اور تین باتوں نے ہم کو بہت پریشان کیا ہوا ہے اور یہ آج کی نہیں ہیں برسوں سے ہو رہی ہیں اور ہم نے اس سے پہلے بھی تنہائیوں میں انفرادی طور پر آپ سے ملاقاتیں کر کر کے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں اور رکھی تھی ہم نے مختلف موقعوں پر لیکن اب جب یہ بات بہت بڑھ گئی ہے تو ہم نے آپ سے مشورہ کر کے سب نے ملکر آپ کو خط دیا ہے اور سب ملکر آپ کے پاس بیٹھے ہیں ان باتوں پر مذاکری کے لیے تو اس نے وہی تین باتیں تھی کہ کہ جو بات ذہن میں آتی ہے وہ چلا دی جاتی ہے اس پر مشورہ نہیں ہوتا ہم مانتے ہیں کام کرنے والوں کے سامنے ضرورتیں پیش آتی ہیں تقاضے پیش آتے ہیں ان ضرورتوں اور تقاضوں پر انہیں کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن ایک اجتماعی کام ہے اس کی شکل یہ ہے کہ پہلے ذمہ داروں کے سامنے مذاکرہ ہو جائے پھر مجمع کے سامنے رکھا جائے اب ہوتا یہ ہے کہ ذمہ داروں کے سامنے بات آتی نہیں ہے پہلے مجمع کے سامنے بات آجاتی ہے اب جو مجمع کے سامنے بات آگئی تو اگر ہم وہاں انکار کر دیں ہم وہاں اگر انکار کر دیں تو پھر مجمع کا عدب ختم ہو جاتا ہے جو ہمارے کام کا ایک عدب ہے ہمارے کام کا ایک احتیام ہے ہمارے یہاں آواز بلند کرنا بھی خلاف عدب ہے تو وہ ایک ہم نے یہی سیکھا ہمارے بذرگوں سے ہمیں اور تو کچھ ملا نہیں ان سے لیکن یہ ملا کہ بھئی عدب مولانا ابراہیم صاحب ہمیشہ کہتے ہیں الدین اکلوہ عدب دین سارے گسارہ عدب ہے ہم نے یہی ملات اس لئے ہم آپ کی بات کا مجمع میں تو انکار نہیں کرتے لیکن ہم ہماری خاموشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کی بات سے متفق ہیں یہ اپنے صاف کا کہ ہماری خاموشی کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ہم آپ کی بات سے متفق ہیں ہم آپ مجمع میں ایک بات کہتے ہیں کہ ہم اس سے متفق ہیں اس کا رضی اس لئے نہیں کرتے کہ ہم اکرام اور عدم ملہوز رکھتے ہیں اور اگر اکرام اور عدم مجمع سے ختم ہو گیا تو پھر ہمارا کام تو متشر ہو جائے گا اس لئے ہم خاموش رہیتے ہیں ہماری خاموشی کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ہم متفق ہیں وہ کیا باتیں ہیں یہ ایک بات یہ عرض کی کہ مشورے کے بغیر بات چلائی جاتی ہے نہیں نہیں باتیں آتی ہیں ضرورت پیش آتی ہے اس کا انکار نہیں ہے کام کے تقاضی ہوتے ہیں لیکن پہلے اس کو مشورے میں لائے جائے اسے مشورے سے گزارا جائے اور مشورے سے گزارنے کے بعد اسے مجمع میں لائے جائے تو انشاءاللہ اجتماعیت ہوگی اور مشورے میں گزارے بغیر اسے مجمع میں لائے گیا تو انتشار ہوگا یہ ہم نے پہلی بنیادی بات رہ کی اور پھر ہم نے درخواست کی کہ شورا کی تکمیر ہونی چاہیے شورا کی تکمیر ہونی چاہیے دوسری بات یہ رکھی کہ ہمارے کام میں سیدھے سیدھے چھے نمبر ہیں ہم مسائل فتوے یہ جائز ہے ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے کون پہلے جنت میں جائے گا کون بات میں جنت میں جائے گا کون تنخالے کے پڑھانے والا جنت میں پہلے جائے گا کہ نہیں دنیا دری کرنے والا جنت میں جائے گا یہ سب اس کے لئے دنیا بھر میں دارالعلوم ہیں ہر دارالعلوم میں دارالفتہ ہے یہ ان کا کام ہے ہم ان کا کام ہم کیوں لے کے بیٹھے گئے ہماری یہاں تو پہلے دن سے یہ سکھایا گیا ہم کو پہلے دن سے یہ پڑھایا گیا کہ مسئلے کی بات فضائل کی بات تم کرو اور مسائل کی بات ہے تو ساتھیوں سے کہو کہ علماء سے پوچھیں وہ اپنے معتمد علماء سے پوچھیں اور اپنے معتمد علماء سے پوچھ کر جن پر ان کو اعتماد دے وہ جو بتائیں اس کے مطابق چلیں یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمیں اس میں دخل نہیں دینا چاہیے انگریزی میں کہتے ہیں don't poke your nose کیا اس کا اردو ترجمہ بلی ہے ہر چیز میں اپنے ناک بڑھ ڈالو ڈانگ مت رڑو don't poke your nose ڈانگ مت رڑو کہ یہ جائز ہے یہ جناہ جائز ہے کہ موبائل پر فران پڑھنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے تنخواہ لے کے بڑھانا اور تنخواہ لے کے امامت کرنا تنخواہ لے کے فران سنانا اور قرآن پڑھنا یہ سب جائز ہے یہ ہمارا کامی نہیں ہے ہم کو تو مسائل سے روکا گیا کہا گیا کہ اس کو علماء کے حوالے کرو کہ وہ اپنے محتمد علماء سے پوچھیں جو ان کے محتمد علماء ہیں ان کو جواب دیں اس کے مطابق کو عمل کریں یہ ہمرا کام نہیں ہے ہم تو چھے نمبروں کے ہم تو لکیر کے فقیر ہیں چھے نمبروں کے لکیر ہیں اس کے ہم فقیر ہیں آپ ہیں اپنے لکیر سے باہر نکل رہے ہیں پھر ہم نے ارس کیا کہ ایک عالبی کام ہے امت کا کام ہے ساری دنیا میں تینوں ملکوں کے لوگ رہ رہے ہیں ہندوستان کے لوگ بھی دنیا میں ہیں پاکستان کے لوگ بھی دنیا میں ہیں بنگلہ دیش کے لوگ بھی دنیا میں ہیں اور ہر مسجد میں ہیں یہ کوئی ہندوستان نہیں ہے کہ گجرات میں گجراتی ہیں اور یوپی میں یوپی والے ہیں اور کیرلا میں کیرلا والے ہیں اور مہراشر میں مہراشر والے ہیں وہاں تو ایک مسجد میں لندن کی ایک مسجد میں میں گیا ستائیس ملکوں کی ہے ان کی مسجدوار جماعت لندن کی ایک مسجد کی جماعت کتے ملکوں کی ستائیس ملکوں کی ایک مسجدوار جماعت اب بعض جگہ پاکستان والے زیادہ ہیں ہندوستان والے کام ہیں بعض دیکھ ہندوستان والے زیادہ ہیں پاکستان والے کام ہیں اب ہندوستان والے کہتے ہیں کہ یہ چلاو اس کا نہ چلانا خیانت ہے کیوں کہ نظام الدین سے کہہ رہے ہیں چلاو اس کو چلاو نہیں چلانا خیانت ہے اور پاکستان والے کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں چلائیں گے کیوں کہ ابھی ہم کو رائی ونٹ سے کہانی گیا ہے رائی ونٹ سے منع کیا گیا ہے کہ جو چیزیں پرانی ہیں وہی چلائی جائیں گی کوئی نئی چیز نہیں چلائے جائے گی جب تک کہ مشورہ نہیں ہو جائے گا تو رائیونڈ والے کہتے ہیں کہ ہمیں رائیونڈ سے منع کیا گیا ہے اور انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہمیں نظام الدین سے کہا جا رہا ہے ہندو سال والے کہتے ہیں اس کا ناکرنہ خیانت ہے اور رائیونڈ اور پاکستان والے کہتے ہیں کہ اس کا کرنہ خیانت ہے تینوں جگہ سے جماعت جاتی ہے جوڑ کرنے کے لئے جیسے جوڑ ہو رہا ہے ملکوں میں جوڑ ہو رہے ہیں تینوں جگہ سے جماعت جا رہی ہے اندوستانی کی جماعت کہتی ہے کہ یہ کرو پاکستانی کی جماعت کہتی ہے کہ ابھی نہیں کیونکہ مشورہ نہیں ہوا اس قرآن تو یہ اختلاف مسجد مسجد تک جائے گا گر گر تک جائے گا اس کا حل یہی ہے کہ شورا ہو تینوں ملک مل کر کے وہ ایک چیز پر آ جائیں آپ کسی چیز پر آ جائیے ہم نہیں کہتے کہ یہ کرنا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تینوں جس پر اکھٹا ہو جائیں وہ ہم کرنے کے لئے تینے ہیں اس میں وقت لگے گا دیر لگے گی لگ جائے کیا حرج ہے کوئی کونس قیامت آ جائیں گی ہم نے یہ بھی لکھا کہ امام ابو حنیفہ کی طرح آپ ایک مجلس قائم کیجئے امام ابو حنیفہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں ایک ایک مجلس مسئلے پر مہینوں گفتگی ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد سب ایک کسی چیز پر آ جاتے تھے تو وہ مذہب قرار دی جاتی تھی اور وہ لکھنی جاتی تھی ہمارا کام اب اس حیطہ پر آ گیا ہے کہ ہمیں کوئی چیز جلدی سے نہیں چلانی چاہیے جلدی سے چلائی جائے گی وہ ہمیں انتشار پیدا کر دیں پہلی میڈلیس میں یہ ساری گفتگو ہوئی پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ہوئی پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ہوئی دو سال اس طرح گزرے اور یہ مسئلہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ دیوبن کے نو بڑے بڑے علماء نے خط لکھا مولانا بول قاسم نومانی صاحب وہاں کے مفتیان کرام وہاں کے بڑے بڑے اساتیزہ انہوں نے خط لکھا کہ آپ کا کام شرائیت کی بنیاد پر ہے اور آپ کو شرائیت کے ساتھ چلنا چاہیے اور بہت سے چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جن سے ہم محض اس کام کو سامنے رکھ کر خاموش ہیں ورنہ ان علماء کے خلم اٹھ چکے ہیں ہمارے اتقلاف لکھنے کے لئے ان کے قلم اور قاغذ تیار ہیں ہمارے خلاف فتوے دینے کے لئے لیکن صرف وہ اس وجہ سے رکھے ہوئے ہیں کہ خیر کا کام ہے امت کو اس سے نفع پہنچ رہا ہے خدا نہ خاصتہ ہم اس میں کوئی رکھنا ڈالنے کا سبب نہ بنیں رکھاوٹ کا سبب نہ بنیں کچھ لوگوں نے لگنا شروع کر دیا لیکن ابھی بہت سے کام اٹھ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ خدا نہ خاصتہ اس کی وجہ سے کام کو رقصان نہ پہنچے وہ ہم رقصان پہنچانے کا ذریعہ نہ پہنچے وہ محسوس کر رہے ہیں ایک بہت بڑے عالم میں نام نہیں لیتا ہوں ان کا ان کے پاس ایک جماعت گئی انہوں نے کہا کہ مجھے شروع سے محسوس ہدا تھا کہ یہ باتیں تحریف فی القرآن ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب میں نام لے لوں چھو کہاں جی کیا ہوگا چند دن پہلے کی بات لیکن میں صرف اس وجہ سے خاموش ہوں کہ کہیں خدا نہ خاصتہ کام کو لقصان نہ پہلے لیکن کب تک خاموش رہیں گے یہ لوگ کیونکہ بعض علماء اب اس پر آ گئے ہیں کہ خاموشی اب مداہنت ہے خاموشی مداہنت ہے اس پر علماء آ گئے ہیں جو اس پر آ گئے ہیں وہ کہنا انہوں نے شروع کر دیا یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں تو خاموش رہے جائیں چلو ہم بھی خاموش رہے جاتے ہیں ہمارے کوئی سے باپ کی جاگر اٹھنے والی ہے ہماری کوئی سے جاگر اٹھنے والی ہے بلکہ ہم نے تو یہ باتیں کہہ کے اپنا ذاتی نقصان کیا ہے ہم نے اپنا ذاتی نقصان کیا ہے تو اب علماء نے خط لکھا دیوبن کے مولانا رشاہ صاحب کے بھی دستخد ہیں مولانا قابل خاصیم نومانی صاحب کے بھی ہیں بڑے بڑے علماء کے بھی ہیں پھر جب رمضان میں حالات ہوئے جو انکوش حالات رمضان میں نظام الدین میں ہوئے ہیں ہمارے لوگ بھول جاتے ہیں بہت جردی وہ اس پر مولانا رشاہ صاحب تشریف لائے گی بہتام الدین اور مولانا وفاق المدارس مولانا صلیم اللہ قان صاحب مولانا صلیم اللہ قان صاحب نے قط بھیجا ابھی جماعت گئی مولانا صلیم اللہ قان صاحب سے ملنے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے لوگ بھی عجیب لوگ ہیں کہ میں نے کتنوں کو خط لکھا یہ کبھی مجھے جواب نہیں آیا تمہارے حالات سے میں پریشان ہو کر میں نے تمہارے حالات سے پریشان ہو کر رمضان میں جو احوال تمہارے پاس تمہارے مرکز پہ جو احوال پیش آئے اس سے میں پریشان ہو کر میں نے تمہیں خط لکھا کتنوں کو میں نے خط لکھا کسی ایک نے میرے خط کا جواب نہیں دیا یہ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ایک ہفتہ پہلے کہایا ہے خیر یہ سب جب حالات ہو گئے اب حجی صاحب تشریف لائے گی اچھا میں ایک بات اور بھی کہتا چلوں کہ مولانا زبیر صاحب ہسپتال میں گئے اور ہم قرآنوں کے جوڑ میں رائیونگ گئے ہیں مولانا ابراہیم صاحب اور میں تو ہم نے مولانا زبیر صاحب سے کہا کہ مولانا آپ بھی بیمار چل رہے ہیں حجی صاحب بھی بیمار چل رہے ہیں آپ شرعہ کی تو تکمیل کر دیجئے تو مولانا زبیر صاحب نے کہا کہ میری بالکل رائے ہیں میری بالکل رائے ہیں میں نے کہا اگر آپ کی رائے ہیں آپ ایک خط لکھ دیجئے حجی صاحب کو کہ میری رائے ہیں اور آپ مشورہ کر کے شرعہ کی تکمیل کیجئے تو مولانا زبیر صاحب کہنے لگے کہ بھائی حاجی صاحب کے پیٹ میں بات رہتی نہیں ہے میرا خط پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے وہ پڑھ کے سنا دیں گے کام تو ہوگا نہیں اور خامخہ انتشار ہو جائے گا حاجی صاحب کا مزاج ان کو سنبھال ہوئے ہیں ہاں تم میری طرف سے کو میری طرف سے کو اور اگر انہیں اعتماد نہ ہو تم اسے بات کرادو یہ میری آخری بات مولانا زبیر صاحب سے ہوئی اس کے بعد ہم پرانوں کے جوڑ میں گئے واپس آنے کے بعد مولانا زبیر صاحب خوامہ میں گئے اور اس میں ان کا انتقال ہو گیا یہ میں نے آج تک کسی کو بتایا نہیں میں اللہ یہ گھر میں بیٹھا ہوں میں قسم خق کہتا ہوں کہ مولانا سے یہ میری بات ہوئی مولانا نے کہا کہ میری طرف سے کو اور ان کو اتوانا ہو تو مجھ سے بات کرو پھر ہم گئے ہم نے جا کے حاجی صاحب کے سامنے بات رکھی حاجی صاحب نے کہا کہ مولی ابراہیم صاحب کی کیا رائے اچھا میں نے وقت لیا کہ حاجی صاحب میں تنہائی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں چنانچہ میں نے وقت لے کر عشاء کی نماز کے بعد حاجی صاحب کے کمرے میں گیا حاجی صاحب نے سب کو نکال دیا کمرے سے میں نے کہا میں کسی سے کسی کے موجود یہ بات ہوں گا تنہا آپ ہوں گے تو میں بات کروں گا تو انہوں نے آپ کے خدام کو بھی نکال دیا پھر میں نے یہ ساری بات سنائی حاجی صاحب کو تقسیل سے حاجی صاحب کہنے لگے مولانا ایبرہیم صاحب بھی تھے وہاں پرانوں کے جوڑے میں حاجی صاحب پوچھنے لگے مولی ابراہیم کی کیا رہے ہے میں نے کہا میں ان کو بھی بلا لیتا ہوں آپ خود ہی پوچھ لیجائے ان سے ان کی کیا رہے ہے وہ تو یہ نہ ہو جیائے پڑھوس کے کمرے میں تو میں دوڑ کر میں گیا جلدی سے مولانا عب Tool مولانا ایبرہیم صاحب کو بھی نہیں بتایا کس لئے بلا رہے ہیں حاجی صاحب تو دوڑ کر گیا اور پھر میں نے حاجی صاحب کے سامنے ہی تاکہ حاجی صاحب کو دوبارہ کہنا نہ پڑے تو میں نے مولانا ابراہین صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب میں مولانا زبیر صاحب کا پیغام لے کر آیا تھا حاجی صاحب کے پاس کشورہ کی تقویر ہونی چاہیے اور وہ پیغام میں نے مولانا کا حاجی صاحب کو پہنچایا حاجی صاحب آپ کی رائے پوچھنا چاہ رہے ہیں اس لئے میں آپ کو لے کر آیا ہوں یہ میں نے حاجی صاحب کے سامنے تھا تو مولانا نے کہا کہ میں تو برسوں سے ان دونوں سے کہہ رہا ہوں ابھی آج مولانا آ جائیں گے ان سے تصدیخ کر لیجئے کہ میں تو برسوں سے ان دونوں سے کہہ رہا ہوں یعنی ان دونوں سے مطلب مانزو بیر صاحب مانزو بیر صاحب میں تو برسوں سے ان دونوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی شورا کی تکمیل کرو اور میں نے کئی محفوں پر ان سے کہا جب انہوں نے میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی پھر میں نے کہنا چھوڑ دیا یہ حجی صاحب کے سامنے انہوں نے بات کیا حجی صاحب نے بھی کہا کہاں بھائی یہ بات ہو جائی نیچے خیر وقت گزر گیا مولانا کا انتقال ہو گیا مولانا کا انتقال پر مولانا زبیر صاحب کی تازیت کے لیے حجی صاحب تشریف لائے اور جب حجی صاحب مولانا کی تازیت کے لیے تشریف لائے تو ہم سب نے مل کر جا کر حجی صاحب سے مطالبہ کیا اور خب بھی دیا زبانی بھی بات کی اور جو بات زبانی کی اس کو خب بھی لکھ کر دیا ہم نے حجی صاحب سے کہا کہ حجی صاحب یہ بہت اچھا موقع ہے آپ یہاں آئے ہوئے ہیں مولانا ساتھ ساری ہاں موجود ہیں آپ دو ہی اصل ذمہ دار ہیں آپ دو ہی اصل ذمہ دار ہیں آپ دونوں مل کر اپنی جو شورہ ہے اس کی تکمیل کریں اس کو مقبل کریں خواہ خواہ ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے مجھے کچھ خوف نہیں ہے کیا ہوگا ہے لیکن بھائی جب یہ خالی ریکارڈنگی کرنا ہے تو میں ریکارڈنگ کر کے بھیج دیتا ہے آپ سب کو واتسپ پہ یا یہ جننے کی ضرورت کیا ہے میں بند کرو نہیں یہ اگر واقع ریکارڈنگی کرنا ہوتا ہے تو میں ہی ریکارڈ کر کے آپ کو میں بھیج دیتا ہوا یہ ساری میڈزز کرنے کی کیا ضرورت ہے تو میں نے کہاں کہا تھا آپ سے آپ دونوں یہاں موجود ہیں آپ ان کو اپنے پاس بلا لیجئے یا آپ خود ان کے پاس چلے جائیے یہ اکلے نہیں ہم دس گیارہ تھے جس میں مولانا ابراہیم صاحب بھی تھے اب مجھے یاد نہیں مولانا ابراہیم صاحب تھے لیکن وہاں ابراہیم صاحب تھے آپ تھے مولانا مولانا اماللہ صاحب تھے اور بیٹر خالی صاحب سنہ اللہ صاحب یہ سبھی تھے سب نے جا کے ان سے عرض کیا تو حاجز صاحب نے کہا کہ اچھی بات ہے تم اسے مجھ پر چھوڑ دو میں جس پر چھوڑ دو اچھی بات ہے وہ اگلے دن انہوں نے پھر ہمیں بلایا حاجز صاحب نے اور بلا کے کہا کہ بھئی الحمدللہ میں نے ان سے بات کر لی ہے اور بات کر کے وہ اس پر راضی ہو گئے ہیں میں نے ان سے کہا ہے کہ تمہیں جو کرنا ہو پہلے تم ان تین کے سامنے رکھے جو تمہیں کرنا ہو پہلے تم ان تین کے سامنے رکھے مولانا ابراہیم صاحب مولانا یعقوب صاحب اور مولانا احمد ویرلہ صاحب یہ تینوں راضی ہو جائیں تو کرو یہ تینوں راضی نہ ہو تو نہ کرو اور ان میں سے کوئی ایک بھی راضی نہ ہو اس وقت تک نہ کرنا جب تک وہ راضی نہ ہو گی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا یا خوبصف تو مشہرے میں آتے ہی نہیں ہیں تو میں کیسے ہم سے رائلوں تو حاج صاحب کہنے لگے میں نے ان سے کہا کیا بات ہے تم ان کے گھر چلی جاؤ بھئی تم ان کے گھر چلی جاؤ ان کے گھر جاگے کونوں سے کہ میں نے یہ سوچا ہے ساتھیوں کے سامنے رکھا ہے لیکن مت کرو جب تک کہ یتیم راضی نہ ہو گی ان میں سے ایک بھی راضی نہ ہو اسے مت کرو جب یہ تینوں راضی ہو جائیں اسے کرو حاج صاحب نے انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہمیں بہت اتمنان ہو گیا کہ چلو بھئی بات پوری ہو گئی شورا کا مقصد کوئی کاغذ پر شورا لکھ کے دستخط کرنا تھوڑی ہی ہے شورا کا مقصد یہ ہے کہ شورا کے تحت کام ہو جب یہ تینوں کے مشورے سے تیار ہو گئے تو پھر ہم نے کہا کہ بات پوری ہو گئی چلو کام ہو گیا لیکن وہ ایک ہفتہ بھی نہیں چلا یہاں تک کہ پھر رائیونڈ کا اجتماع آیا دنیا کے مختلف ملکوں کے عرب ذمہ داروں نے خط لکے دیا اس سے پہلے دیوبن کے علماء کا خطا چکا تھا اور ساری دنیا کے ذمہ داروں نے مشورہ کر کے ایک جماعت بنائی وہاں تیرہ آدمیوں کی اس کو مولانا نے قبول نہیں کیا حالانکہ یہ بات عرض کی گئی کہ مولانا آپ اس میں جس کو بڑھانا چاہتے ہیں اس کا نام تجویز کر دیجئے جس کو بڑھانا چاہتے ہیں اس کا نام تجویز کر دیجئے یہ ایک شورہ تو بن جائے وہ کہنے لگے کہ نہیں جب ہم جماع ہوں گے رائیوڈ میں ٹھونگی میں جہاں بھی جماع ہوں گے اس کو جو بھی عمر آئیں گے وہ سب ملکہ انہوں نے عمر کو لیں گے سب ملکہ انہوں نے عمر کو لیں گے سب ملکہ انہوں نے عمر کو لیں گے یہ کیسے ہی لیں گے یہ سارا اتنا سارا بڑھ مجمع بیٹھ کے کوئی چیز نہیں کر سکتا ہے خیر وہ رائیوڈ میں بنی شورہ لیکن وہ شورہ اس پر اختلاف اور بڑھا اختلاف اور بڑھا یہاں تک کہ اب جیسے میں نے ارز کیا یہ سب ہی پریشان ہیں سب کو ہم ہیں سب کو فکر ہیں تبلیغ والے تو تبلیغ والے ہیں کوئی بھی ایک عام مسلمان جس کو ذرا بھی تبلیغ سے محبت ہے یا جو تبلیغ کو امت کے لیے ایک ایک خیر کا کام سمجھتا ہے وہ بھی پریشان ہے آپ تو بہرحال اس میں لگے ہوئے ہیں وقت لگایا ہے جانمال لگایا ہے لیکن ہر وہ مسلمان جس کا تین مل بھی نہیں لگا لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک امت میں خیر کا کام ہے وہ بھی پریشان ہے چنانچہ یہ چند عرب جنہوں نے رائیونڈ میں بھی مسئلہ رکھا تھا اچھا یہ وہ عرب ہیں کہ جو ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب حضرت تشریف لے جاتے تھے تو ائرپورٹ سے شارت ہوتے تھے اور دو مہینے حج کے بعد واپس ہی تک ساتھ رہتی تھے خادموں کی طرح بلکل خادموں کی طرح گاڑیوں کا انتظام کرنا کھرنے کا انتظام کرنا کھانے کا انتظام کرنا خادموں کی طرح لگے رہنا انہاروں نے خط لکھا ہے میں جو زبانی کہنا چاہتا تھا اس کا خط آگئے ہے ابھی کل آیا ہے کلی رات کو آیا ہے تو انہوں نے خط لکھا انہوں نے لکھا اب میں ان کے خط پڑھتا ہوں انہوں نے لکھا کہ ہمیں حجی صاحب کا فون آیا یہ رمضان سے پہلے ایک بات کہہ رہی ہے ہمیں حجی صاحب کا فون آیا حجی عبدالحاب صاحب کا کہ بھائی جو کچھ اس وقت نظام الدین میں حالات ہو رہے ہیں ان حالات میں ہمارے ان حضرات میں جوڑ پیدا کرنے کیلئے اور ان میں مفاہمت کے لئے تم لوگ نظام الدین چلے جاؤں ہم سے حجی صاحب نے فون پر مطالبہ کیا چنانچہ ہم نظام الدین آئے اور ہم نے ملاقاتیں کی مولانا انساز صاحب سے بھی اور دیگر پرانوں سے بھی ملاقاتیں کی مولانا ابراہیم صاحب تو رمضان میں ہوتے نہیں ہیں وہاں مولانا احمد لائٹ صاحب بھی جب حالات آئے تو یہ بھی واپس آج چلے گئے تھے تو اس کے بعد ہم نے ملاقاتیں کی تو مولانا ساز صاحب نے ہم سے یہ کہا کہ آپ تو اللہ کی طرف سے غیبی مدد کی طرح آئے ہو چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ باطل کی سازشیں ہیں اور باطل نے فتنہ اٹھایا ہوا ہے اور تم جوہے وہ ایک نسرت کی طرح اللہ کی طرف سے آئے ہو اور ضرور جو ہے وہ ایسی کو اس صورت پیدا کرو کہ مفاہمت ہو جائے ہیں پھر ہم نے دوسرے مولانا ابراہیم صاحب سے مولانا احمد صاحب سے ان سب سے بھی ملاقاتیں کی اور ہم نے دیکھا کہ سب کے سب غم زدہ ہیں سب کے سب غم زدہ ہیں سب پر غم رنج اور غم تاری ہے ہم نے ان سب سے ملاقاتیں کی پھر باہر آ کر ہم نے ان کو بھی پھر وہ ساری بات بتائی اور وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ کوشش مفاہمت کی اچھی ہو رہی ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم بیٹھیں گے بادشت کریں گے لیکن حج کا سفر فوراں سامنے تھا ربنان کے بعد آئی تھی ہج کا سفر سامنے تھا وقت تنگ تھا تو سب کی رائی ہوگی کہ یہ ہے ہونا تو چاہیے لیکن یہ چیز حج کے بعد ہے یہ حج سے پہلے کا خصہ بتا رہی ہے دوسرا حج کے دوران ہم مختلف موقعوں پر مولانا ساز صاحب سے مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں مینہ میں ملے ہیں اور یہ تیہ ہو گیا ہمارے درمیان کہ ہم پندرہ اکٹوبر کو آئیں گے اور پندرہ اکٹوبر آ کر کے ہم دونوں سے الگ الگ بھی ملیں گے اور دونوں کو ساتھ بٹھا کر کے بھی ہم بات کریں گے اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے خود فرمایا کہ نہیں پہلے تو میرے سے بات کر لو تم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دو دن پہلے آ جائیں گے اور دو دن پہلے آ کے آپ سے بات کر لیں گے اور پھر ہم یہ ناظرات سے اس کے بعد بات کریں گے اور کیا امور ہیں کوئی انشاءاللہ ہم آ جو آئیں گے تو جگہ اور امور تیہ کر لیں گے تاریخ ابھی فیلحال تیہ کر لیتے ہیں چونکہ ان حضرات کے سفر تھے تو یہ ہوا تھا کہ پندرہ تاریخ تک ان کی واپسی ہوگی تو پندرہ تاریخ کے بعد کی تاریخ رکھی جائے تو پندرہ تاریخ تیہ ہوگی مولانا صاحب کے فرمانے پر کہ پہلے مجھ سے مل لو انہوں نے کہا ہم دو دن پہلے آئیں گے تاکہ ہم آپ سے بات کر لیں اور پھر اس کی روشنی میں ہم ان لوگوں سے بات کریں تو یہ چھے ارموں کی جماعت بڑی گیا جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منوارہ کے حضرات ہیں کہ یہ چھے آدمیوں کی جماعت ہیں اور یہ چھے نام ہم نے ان کو پیش بھی کی ہے یہ چھے ارم ہیں لکھ کر پیش کی خط میں اور وہ راضی ہو گئے ہیں ہم نے ان حضرات سے بھی پوچھا یہ حضرات بھی راضی تھی اس پر یہ مکہ مکرمہ مدینہ منوارہ اور ملنا میں ملقاتوں میں یہ چیزتے ہوگی ہیں چنانچہ ہم ہج کے بعد ہم کو مختلف جگوں سے وارننگیں آنے لگے ہیں وارننگیں آنے لگے ہیں وارننگیں آنے لگے ہیں اور یہاں اور یہاں یہ بات چل رہی ہے کہ مولانا تم سے نہیں ملیں گے ہم نے اللہ پر توقع کر کے تیع کر لیا کہ جو بات ہماری مکہ مدینہ مینہ میں تیع ہوئی ہے ہم اس کے مطابق جائیں گے ہونا نہ ہونا وہ اللہ کے حوالے ہیں چنانچہ ہم اپنے تیشدہ تاریخ کے مطابق دو دن پہلے آ گئے ہیں اب وہ نے جو زبانی بتایا ہم کو چارہ رب تھے چھے ان میں چھے کا ذکر ہے دو رہی آن سکھیں چارہ ہے اور یہ وہاں کے شرخہ میں ہیں وہاں کے بڑے لوگوں میں ہیں کوئی ختم نہیں ہیں یہ شہر غستان شہر فازل ان کی تو حضور سے قرابت ہے وہ اپنے نوازنے کو لے گایا تھا میں وہیں تھا دو سال پہلے کی بات ہے کہنے لگا تھا کہ میں نے ہم سے کہا کہ دیکھ تمہارے نانا یہاں سو رہے ہیں وہ نوازنے کو لے گایا تھا وہ م سے کہہ رہا تھا کہ دیکھوئے میں اس نوازنے کو سمجھا رہا تھا کہ تمہارے نانا یہاں سو رہی ہے یہ نانا یہاں سو رہے ہیں جو ہیں سو رہے ہیں کون حضور پاک سو رہا تھا حضور پاک سو رہا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم دو دن پہلے پہنچے جمعیرات کا دن تھا ہم اس وقت پہنچے جبکہ جماعتوں کی روانگی دعا ہو گئی تھی جماعتوں کی روانگی ہو رہی تھی ہم وہیں بیڑھ گئے جب سب مسافے کر چکے تم نے کہا چلو ہم بھی یہی کر لیتے ہیں مصافے کیا بات ہے تو جب سب جماعتوں کا مسافہ ہو گئے وہ بھی مسافے کے لیے آگے بڑے تو اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب ہم اسے مسافے کے لیے بڑے تو نہ ان کے چہرے پر ہمارے آنے کی کوئی خوشی تھی he did not meet us with a smile nor with a happy face کہ نہ ان کو کوئی خوشی تھی ہمارے آنے کی نہ ان کے چہرے پر کوئی مسکر آنے کی انہوں نے کہا کہ بلکل اجنبیوں کی طرح ہم سے ایسے مسافہ کیا گئے ہم کو جانتے ہی نہیں ہیں حالانکہ پچیس سال سے ہج میں جا رہے ہیں اور یہ پچیس سال سے خدمت کرتے ہیں بھر آپ کے بھلائے ہوئے ہیں ہم نہ کر دیتے ہیں کہ منتہ ہو مجھے نہیں بات کرنی آپ سے اس کے بعد وہیں ہم نے مسافہ کر لیا پھر ایک آگا بھئی کھانے پر چلیں کھانے کا وقت ہو گیا ہے تو ہم تو کھانے پر چلے گئے وہ اپنے کمرے میں جا کر پھر اس کے بعد کھانے کی لئے آئیں کھانے سپارے ہو گئے جلدی سے اوڑ گئے ہم بھی اوڑ گئے کوئی کھانا کھانے نہیں تھوڑے آئے تھے وہ چار آراب ہیں اور ہم بھارات ہیں جو وہاں گئے ہوئے تھے تو انکہ کہ جب اوڑ گئے ہم بھی اوڑ گئے اور جب دوڑ کر ہم نے ان کو وہ جو رہ داری ہے جو مولانا زبیر صاحب کے کمرے سے لگی ہوئی چھوٹی سی مولانا زبیر صاحب کے کمرے سے لگی ہوئی چھوٹی سی گلی کس گلی میں جا کے ہم نے پکڑا ان کو یہ کہا کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لئے آئے ہیں آپ ہمیں وقت دے دیں وقت متعین کر دیں آپ نے خود ہی کہا تھا کہ دو دن پہلے آجو وہ آپ کے کہنے کے مطابق ہم آج پیرا تاریخ پر آگئے دو دن پہلے آپ جو وقت بتائیں ہم کہنے گا نہیں 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 کوئی وقت نہیں ہے میرے پاس بھئی آپ نے بلا ہے ہم تو آپ کے کہنے پر آئے ہیں آپ سے بات کرنے آئے ہیں نہیں نہیں وہ معاملہ ختم ہو گیا وہ عربی میں کہہ رہے تھے انتہات انتہات ختم ہو تم خام کا مسئلہ مت بنو تم خام کا مسئلہ بنا رہے ہو یا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور انتہات ختم ہو گیا کہ چہرہ ان کا سرک ہو گیا his face turned reddish his face turned reddish چہرہ لال ہو گیا زرک ہو گیا and he started shouting وہ چکھنے لگے ہمارے اوپا کہ تم کیوں آئے ہو why did you come why do you interfere in the matters of نظام الدین تم کیوں نظام الدین کے معاملات میں دخل دینا چاہتے ہو یہ میرے لئے حسن اس لئے ہے کہ سارا میرا سنا ہوا ہے اس سے زیادہ سنا ہوا ہے انہوں نے تو کم لکھا ہے اور these things are above your level تمہاری یہ سطح نہیں ہے کہ تم ان مسئلوں میں دخل دو یہ تمہاری سطح نہیں ہے کہ تم اس مسئلہ میں دخل دو عربی میں مستوہ کا لفظ کہا یہ تمہارا مستوہ کہتے ہیں مستوہ یہ نہیں ہے تمہاری تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ تو آپ سے جو بات ہماری تیر شدہ ہوئی اس تیر شدہ بات پر ہم آئے ہیں تمہارے میں نہیں ہوں مسئلہ ختم ہو گئی یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ سارا کام چڑھ رہا ہے اور تم جاؤ اور جاکہ جو لوگ نظام الدین چھوڑ کے گئے ہیں ان سے کہو کہ اگر انہیں ضرور تھے تو آ جائیں اگر ان کو ضرور تھے تو آ جائیں اور آ کے یہاں کام میں جنے آمال میں جنے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہم کو نہیں سنا رہے ہیں وہ سارے مجمع کو سنا رہے ہیں اچھا یہ چیز ہمیں معلوم ہو چکی تھی اسی دن خبر آ گئی ہے کونسی خبر چھکتی ہے آج کا وہ تو منٹ منٹ کی خبر وہ یہ ہے نا مولانا علیہ السلام رحمت اللہ کا ملفوظ ہے کہ کام بگڑے گا تو صدیوں کے فتنے جی صدیوں کے فتنے دنوں میں اس کو آپ ذرا آلٹر کرنے کی ضرورت ہے صدیوں کے فتنے سیکنڈوں میں صدیوں کے فتنے سیکنڈوں میں سیکنڈ سیکنڈ اسی وقت معلوم ہو گیا لیکن میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں کیا ہوا کیوں میں سوچنے لگا بیچارے خود ہی زخم کھائے ہوئے ہیں میں پوچھوں گا تو اور ان کا زخم تازہ ہو جائے گا میں کیوں پوچھوں جب ان کو تسلیح ہو جائے تو یہ خود ہی بتائیں گے میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں بتایا یہ جماعت انہوں نے فون کیا مولانا آمین لٹ صاحب یہ مولی عبدالرمان صاحب جو کارگوزاری انہوں نے سنائی انہوں نے ٹورانٹو سے فون کیا کہ بھائی وہ ملاقات کی تاریخ ہے نہیں ہے میں نے کہا تو تاریخ تو تشدہ ہے حالانکہ یہ سب ہو چکا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ اگر میں ان کو سنا ہوں گا تو یہ بمبئی ائرپورٹ سے سیدھے جہاز لے کر کہ یہ مولانا اسماعیل صاحب ڈنٹا ماریں گے کہ چلو احمد آباد نہیں چاہنا ہے تو ان کو بھی میں نے نہیں سنایا کہ یہاں کیا پیش آیا اور میں بھی خود چلا گیا بھائی چلو کم اس کم کچھ بھی نہ ہو تو یہ اتنے بیچارے اتنی دور سے ہے اور یہ مہمان اور عرب حضرت جی کتنا ان کا اقرام کرتے تھے حضرت عربوں کا جو اقرام کرتے تھے اللہ حبار کتنا اقرام کرتے تھے ہم نے وہاں ڈونگی کے اجتماع میں دیکھا کہ وہ تخت پر جمعہ کی نماز تخت پر ہوتی تھی ابھی بھی ہوتی ہے تو اگر عرب آتے تو حضرت نظام الدین کے حضرات سے کہتے ہیں اٹھو ان عربوں کے لئے جزا کرو ہمارے نظام الدین مولانا گواہ ہیں خیلن ہمارے نظام الدین کی جو جماعت ہوتی تھی ان میں سے جو جتنا حضرت کا خریب ہوتا تھا اسے کہتے ہیں اٹھو ان عربوں کے لئے جزا کرو تو خار رات کو پھر ہم بھی پہنچ گئے اگلے دن ایسے پہنچے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں یہ حضرات بھی آگئے اپنے سفر سے انہوں نے ساری جتنا میں نے آپ کو سنایا ہے اس سے زیادہ انہوں نے ہماری پوری جماعت کے سامنے سنایا دیکھو یہ ہوا ہمارے ساتھ اور اس نے کہا فاضل نے کہ جب مجھ سے بات کی تو دو مرتبہ رویا وہ فون پر دو مرتبہ ان پر گریہ تائی ہوا روئے ہوا میں نے کہا غسان کا چاہل ہے کہنے کہ غسان تو توٹ گیا وہ تو بستر پہ پڑھا ہوا ہے توٹ کر بستر پہ پڑھا ہوا ہے اور جب یہ ملے تو ہم نے خود بھی دیکھا ان کا حال ہے سہی تھا لیکن بہرحال عرب آلی ظرف ہوتے ہیں دوسرے دن رات کو ہماری ملکہ پڑھا یہ آج ہو گیا جمعیرت کے دن جمعہ کا دن گلر کے رات کو ہماری ملکہ تھی شام کو ہی حضرت آئے سفر سے جب رات کو ملکہ تھی عربوں نے سارا قصہ سنایا وہ سارا قصہ سنانے کے بعد رات دو بج گئے ہیں پھر ہم نے کہا اچھا بھئے اب کیا کرنا ہے اب ہم بھی تمہارے تم بلائے ہوئے آئے ہو ہم تمہارے بلائے ہوئے آئے ہیں تم ان کے بلائے ہوئے آئے ہو اور ہم تمہارے بلائے ہوئے ہیں اب کیا کرنا ہے تو ان عربوں نے کہا کہ نہیں ہم نے ہمت نہیں ہاری ہے ہم کل جائیں گے ان کے پاس ہم کل جائیں گے ان کے پاس سنی چلو تو ہم نے کہا کہ بھائی جذبات میں مت آؤ تمہارا چانہ مناصف نہیں ہے کہ پہلے دن تم دیکھ چکے ہو یہ کیا ہوا اور اگر اگلے دن اس سے زیادہ ہوگا تو تم کیا کرو گے تو کہنے کہ شہید ہو جائیں گے کیا مسئلہ ہے تو ہم میں نے کہا کہ شہید ہونے کے لئے تو یہ سارے بڑھے تیار ہیں یہ سارے جتے بیٹھے ہیں ہم لوگ تم تو پھر بھی ہمارے سے کم اومر ہو شہید ہونے کے لئے تو ہمیں سبھی تیار بیٹھے ہیں یہ مولانا حمد لات صاحب ہوں کہ مولانا اسماعیل صاحب ہوں یہ سبھی شہید میں نے کہلے تیار ہیں لیکن کام ہو شہادت ہو تو اس کے لئے ٹھیک ہے کام بھی نہ ہو خالی شہادت بھی ہو جائے تو کہنے لے کے کہا چھا ٹھیک ہے ابھی تو آدھی رات ہو گئی ہے دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہے چلو صبح گیارہ بجے آجو گیارہ بجے بات کریں گے پھر سمیچر کے دن وہ گیارہ بجے آگے پھر گیارہ بجے بیٹھے ہم نے کہا کہ دیکھو بھئی ایسا ہے کہ کوئی آدمی درمیان میں پڑھ کر آپ لوگوں کے لئے ان سے وقت لے لیں اور پھر آپ جاؤ اور اس طرح سے بغیر وقت یہ بغیر واسطے کے تمہارا اب جانے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی انتشار کھڑا کر سکتا ہے صورتِ عالیتی بنی ہوئی ہے کہ وہاں کوئی بھی انتشار کھڑا کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ فلان کریں فلان کریں کوئی بھی اگر آدمی کر سکتا ہے تو وہ عرب کہنے لے گا ہاں بالکل ٹھیک ہے جب ہم جمعیرات کے دن ان سے بھیل رہے تھے تو ایک ہمارا معروف آدمی ہمارا ایک معروف آدمی ایک عرب کو لے کر آیا اور وہ عرب آ کے ہم پہ برسنے لگا اسے کچھ آگا نہیں معلوم پیچھا نہیں معلوم اور اس کو کیا سمجھا کے لائے وہ لانے والا وہ کوئی کی تھی عرب تو وہ آ کے ہم پہ برسنے لگا پر نے کہا یہ ہی ہوگا اور خدا نہ خاصتہ کوئی وہاں گڑ بڑ ہو جائے تو یہ مچھور ہو جائے گا کہ تم آ کر کے تم نے گڑ بڑی کی یہ سب تمہارے کھاتے میں آئے گا کہ تم نے آگے گڑ بڑی کی خیر یہ تہہ ہوا کہ نہیں کوئی واسطہ بیچ پہ کر کے پوچھ کے جائے جائے تو ہم نے ایک بہت ہری بھی جو مولانا اظہار صاحب رحمت اللہ لے کے ان کے نانا کے زمانے کے کہ میری بلکل رائے نہیں ہے یہ دوبارہ جائیں جو پہلے ہوا ہوا ہی ہوگا پھر ایک دوسرا واسطہ تلاش کیا وہ گئے وہاں ان کھانا کھایا ان کے ساتھ چائوہ اپی اور پھر ان سے کہا کہ آپ نے عربوں کے ساتھ جو معاملہ کیا انہوں نے اُسے بات کی مولانا ساتھ ساتھ کہ آپ نے عربوں کے ساتھ جو معاملہ کیا تو عرب دکھی ہیں ان کو بہت دکھ ہیں غم ہیں بھئی آپ مفاہمت یہ بات کریں نہ کریں لیکن آپ کم سے کم ان سے ایک اچھی طرح مل کر غسنوں کو بھی سے ان کو روانہ کر دیں بات آپ کو نہیں کرنی ہے تو اسی بات کو اب ایک اچھے انداز میں ان سے کہیں کہ ان کو روانہ کر دیں تو کہنا کہ ٹھیک ہے وہ آ جائیں کل کھانے پر کل کھانے پر آ جائیں کھانے کے بعد پھر ان سے مل لیں لیکن دیکھو مسئلہ کی کوئی بات نہ کریں وہ جس مسئلہ کے لئے وہ آئے ہیں اس کی کوئی بات نہ کریں اگر انہوں نے مسئلہ کی کوئی بات کی تو وہ مجھے غصہ دلائیں گے اور اگر مجھے غصہ دلائیں گے تو میں نہیں بتا سکتا میں کیا کروں گا ان کے ساتھ اور پھر تمہارا اس کمرے سے نکلنا مشکل ہو جائے اور ذمہ دار تم ہوگے ہم نے ان کو بتایا دیکھو بھئی یہ سورتحال ہے اور واقعیتاً اس وقت ایک حملہ وہاں ایسا ہے وہ خالی جا کے دو دن نظار کے آنے والوں کو وہ نظر نہیں آتا ان کو سمجھ میں نہیں آتا ایک حملہ ایسا ہے جو پوری سورتحال پر خفضہ کی ہوئے ہیں اور کسی وقت بھی کوئی بھی انتشار کر سکتا ہے باطل اس طرح اپنے بنجے گاڑ چکا ہے ان کا کہاں پورا مرکا میں باتیوں سے ایک گھنٹے کے اندر بگ جائے گا پھر ہمارے لوگوں سمجھا کہ بھائی تو یہ بھی ناصب نہیں ہے تمہارا جانبہ ہنگامہ کھڑا کرنے کے لیے کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ تم کوئی بات کرو ارے تم نہ بھی کرو کوئی دوسرا کھڑا کر دے تو ابھی ہنگامہ ہو جائے گا اس بھی کیا مشکل ہے ہتتر بار رہا کوئی سا مشکل کام ہے کوئی بھی مار سکتا ہے کہیں بھی مار سکتا ہے پتھر مار رہا لیکن نتائج پھر بھی وہ اچھا ہم نے ان سے یہ لکھا تھا کہ واسطہ ہم بھی تلاش کرتے تم بھی تلاش کرو کوئی بھی واسطے سے تمہیں موقع مل جائے وہ کہہ دیں تمہیں وقت دے دیں بات کرنے کے لیے تو تمہیں جاؤ ضرور بات کرو ہم تو بیٹھے ہی ہیں یا انتظار بہیں دو دن سے تو خیر انہوں نے لیے واسطہ تلاش کیا ایک جماعت آئی تین آدمیوں کی ان کے پاس وہ ملی اور اس جماعت سے انہوں نے بات سمجھائی ساری بات سمجھائی انہوں نے سارا واقعہ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے شروع سے آخر تک کا شروع سے آخر تک یہ یہ چیز پیش آئی ہے وہ انہوں نے اس جماعت کو ساری بات سمجھائی اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم اس مسئلے کے حل کے اہل نہیں ہیں ان عربوں نے اس جماعت سے کہا کہ اگر وہ ہم کو اس مسئلے کے حل کے لیے اہل نہیں سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے ہمارے سطح سے اوپر کا مسئلہ ہے تو وہ یہ بتا دیں کہ کون حل کر سکتے ہیں ہم جا کے ان کے پیر پکڑ کے ان کو لے کے آئیں گے بھئی ہم تو نہ اہل ہیں ہمارے بس کا نہیں ہے مسئلہ وہ ہم کو اس کا اہل نہیں سمجھتے وہ ہم کو یہ بتا دیں کہ کون اس کا اہل ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ حل ہو سکتا ہے تو ہم ان کے اور ان کے درمیان مولانا کے ان کے درمیان ہم واسطہ بچ جائیں گے کہ ان کو ہاتھ پہ پکڑ کے ہم لے جائیں گے کہ بھئی آپ اہل ہیں آپ حل کرو اب یہ تو بتا دیجئے یہ انہوں نے اس جماع سے کہا اور ہمیں بتا دیجئے اگر ایسا کوئی ہے راستہ تو پھر ہم کھیرتے ہیں اور ہم کھیر کر کے کوشش کرتے ہیں اور نہیں ہے تو پھر ہمیں جلدت دے دیجئے ہم چاہتے ہیں یہ فجر کی نماز ہمارے سے تو اگلے دن گیارہ بجے ہو گئی تھی یہ دوسری دن فجر کی نماز کے بات اتوار کر دی تو وہ تینوں جو آئے تھے ان سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ہمیں زہر تک بتا دی انہوں نے کہا ٹھیک ہے مشوارے کے بعد ہم مولانا کے پاس جا کے ہم ساری بات مولانا کو بتا دیں گے اور مولانا نے اگر وقت دے دیا ہم تمہیں خبر کر دیں گے فون نہیں آیا انہوں نے فون کیا انہوں نے اٹھایا نہیں کئی بار کے فون کے بعد انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کے کہا کہ بس وہی بات ہے کہ مسئلہ کی تو کوئی بات نہیں کر دی ہے ویسے آنا ہو کوئی انہوں نے کہا ویسے آ کے کا کرنا چنانچہ اسی میں دو پہر ہو گئی ان کی اتوار کی اور انہوں نے اپنے ٹکٹ شام کے کرائے اور سامان باننا شروع کر دیا جب سامان باننا شروع کیا تو وہ جو تین بھائی آئے تھے انہوں نے ہمیں یہ جواب دیا کہ آپ جو آر مرکز آئے تھے اعمال میں جڑنے کے لئے آؤ مسئلہ کے لئے نہیں تو ہم نے یہ اطلاع ہمارے ان حضرات کو بھی دی دی جو انتظار میں تھے اور ہم نے اپنے سفر کی تیاری شروع کر دی دو پہر کے بعد ہمارے پاس پولیس آئی ہے اور انہوں نے آکر ہم سے اور ان کے پاس ہمارے پاسپورٹ اور ویزوں کی فوٹو کاپیاں تھیں اور انہوں نے آکر ہم سے سوالہ شروع کی ہے کہ تم کون ہو کیوں آئے ہو کیا کرتے ہو اور پھر ہمارے سارے سامان کی تنیشید the manager of our residence وہ ایک گیسٹ ہوس تھا جس میں اٹھے رہے تھے یعنی چار پانچ کمرے درمیان میں ایک کچھن ہوگا رہا ہوتا ہے تو the manager of our residence ہمارے جو نام جانٹھے رہے تھے اس کے manager نے پولیس کو فون کر کے پوچھا کہ کیوں آئے ہیں کیونکہ جب بھی کو mistakes آپ کا یہ فارنرٹ کیا چاہے دل سٹر ہو بھی ہوتل ہو چوبیس گنٹے کے اندر اس کی پوری report بہج عرض کی پڑمی پڑتی ہے پولیس کو کہ اس کا electromagnet کہ آپ نے ویدہ کب کک ہے کون کا ہے کہاں کئی کیوں آیا ہے یہ چوبیس گنٹے کے اندر بہج رہیں کیا ہوتل کے لیے ہوتلوں کے لیے پوری ایک ریجسٹر ان کے پاس رہتا ہے اس میں لکھتے بھی ہے اس کی نقل بھیجتے بھی ہے تو اس نے پوچھا کہ میں تو ساری اطلاع بھیجت چکا ہوں تمہارے آنے کیا ضرورت ہے تو so the manager of our residence called the police station to know the reason for their investigation and the answer was that they received an unknown call on the anti-terrorism number warning them about suspicious arabs at this address oh my god چنانچہ ہم سامان منا گئے روانہ ہو گئے ہاں ہن نے کہا کہ ہمارا جو مینجر تھا وہ ہوتل کا اس نے پولیس کو فون کیا کہ میں نے تو ساری تفصیلات ان کی بھیجی ہوئی ہیں تمہارے آنے کی کیا وجہ تھی پولیس کیوں آئی ہے تو اس نے کہا کہ جو یہ اینٹی ٹیروریزم کا جو نمبر ہوتا ہے اس نمبر پر ہمارے بارنے میں ایک اننون یعنی نامعلوم کال آیا کہ یہاں اینٹی ٹیروریزم کے آروب آکے ٹھے رہے ہیں پونے دو بج گئے ہیں نماز کے بعد کھانے کے لئے چھوڑ دیجئے اب کیا کریں بتائیں ابھی تو نماز پڑھتے پڑھتے دو بج جائیں گے کھانے کے لئے چھوڑ دیجئے موسیقی